موسیقی غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کمیشن ڈیپیٹی کمیشنر سنٹرل کی زیر صدارت آپریشن کا جائزہ اجلاس ایک ماہ سے جاری کاروائیوں کا جائزہ لیا گیا نازم آباد اور لیاقت آباد میں ترجیحی بنیادوں پر آپریشن جاری ڈیریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد کی بریفنگ ایس ایس پی سنٹرل نے خبردار کیا غیر قانونی تعمیرات میں بڑا مافیا ملوث ہے داووں کے باوجود ڈمپنگ پوائنٹس کا خاتمہ نہ ہو سکا اور انگی ٹاؤن شہرہ کا کذافی میں پارک کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹس سے علاقہ مقیم پریشان شکبہ کیا ڈمپنگ پوائنٹ کے کچھرے سے برساہی نالا بھر گیا تافن سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں ابلتے گٹر اور گنگی کے دھیر سیوریج نظام بد سے بدتر ہونے لگا رام سمامی کی سڑک سیوریج کے پانی سے بھر گئی علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی منصوبہ سوسرہ دیکھا شکار ٹرافک مسال بڑھنے سے شہریوں کو مشکلات حکام سے منصوبہ فوری مقمل کرنے کی اپیر قومی ادارہ سہت برای اطفال میں بچوں کی زندگی آداؤں پر اسپطال میں زائد المیاد فائربال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی محتلف شعبوں میں دوہزار تیرہ میں ایک سو پانچ فائربال لگائی گئی مدت دوہزار اٹھارہ کو پوری ہو چکی کچھ فائربال دوہزار سترہ کو لگائی گئی جس کی ایکسپائری دوہزار بائیس میں مکمل ہوئی اسپطال انتظامیہ کے مطابق فائربال لگانا سیکیریٹی کمپنی کی ذمہ داری ہے سیکیریٹی کمپنی نے بجٹ نہ ملنے کا شکوا کر دیا کیف اور منصوبے سے چھوڑی نہ رکھنے پر کراچی پولیس چیف کا ایکشن ڈی ایس پی بنکاسن دوہزار چوز اور ہیڈ مہرر کو موطل کر دیا تمام افسران اور اہرکار کو فوری چارڈ چھوڑنے کا حکم سٹی ٹوانٹی ون کی خبر پر ایکشن کالے شیشے والی گاڑیوں اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف موہم تیز میٹرو پول پر گاڑیوں کی چیکنگ بغیر پرمٹ والی گاڑیوں کے کالے شیشے اتار دیے گئے چلان بھی کیے گئے سندھ حکومت کا جویا جی منیر احمد شیخ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ منیر احمد شیخ کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپورد ہیں وپاکی اسٹیبلشمنٹ خدمات سندھ حکومت کے سپورد کرے گی زمنی بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا پہلا روز خدم زیلا ساؤت یوسی تیرہ میں چیئرمن کی نشست کے لیے تیرہ امیدواروں کی سپوردنی وستی یوسی میں پانچ گلبرگ میں وائس چیئرمن کے لیے گیارہ امیدواروں کی سکروٹنی سکروٹنی کا عمل کل تک جاری رہے گا وکلا کنونچن میں پھر بد نظمی وکلا کا احتجاج شدید نارے بازی جنرل سیکریٹری پیپلز لارز فورم اجاز سمرو نے واضح کیا پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں وکلا کا پلیٹ فارم سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے جنرل سیکریٹری بار اختیار علی چنہ بولے یہاں کوئی فارم سپنتالیس یا سپنتالیس کی بات نہیں کرے گا انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے سبائی وزیر شاہد تھہیم کا اعلان عوام کروزگار کی فراہمی کا بھی یہ آدھا انفرسٹرکچئر کی بہتری کیلئے وزیراعالہ سے بات کرنے کا وعدہ نو منتخب صدر کا تی جنید نقی نے شکوا کیا انڈسٹری بدحالی کا شکار ہے پانی بھی خریدنا پڑتا ہے ایکسپورٹرز ملکہ امیج بہتر بنا سکتے ہیں سبائی وزیر جام اکرام اللہ نے مقامی سنت کے فروغ کے لیے سنتکاروں کا کردار اہم قرار دیا کہا دنیا کو پیغام دیں گے سنتکار اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہیں پانچ آئی پی پیز معاہدے ختم کرنا خوش آئند قرار سینئر نائب صدر کراچی چیمبر زیاؤل آرفین کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ سابق نائب صدر کاتی مہین سلمان چار سو گیارہ عرب روپے کی بچت کے لیے پر امید سابق صدر کاتی دانش خان نے معاہدہ ختم ہونا معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا شیئرمن آل کراچی تاجر اتحاد عطیق میر نے معاہدے ختم کرنے کا کریڈٹ گوہر اجاز اور حافظ نائم کو دیا افسر کی محکمہ تعلیم پروجیکٹ ڈریکٹر کے عہدے پر تارناتی سوالیا نشان سندھائی کوٹ کا فارن پنجد منصوبے میں نائب افسر کی تارناتی پر حیرت کا اظہار رزوان سمرو کو دس روز میں واپس نائب بھیجنے کا حکم غیر ملکی منصوبہ کا اوجج کر کے رکارڈ فراہم کرنے کا حکم آٹھ ہفتوں کے اندر عمل درامت ریپورٹ طلب گزشتہ دس سالوں میں طلبہ کو لیپٹوپ دینے سے مطالق ریپورٹ بھی پیش کرنے کی قدائے سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت سکولرشپ پروگرام جاری مقصد سرکاری تعلیمی داروں کے طلبہ کو دوسرے سکولوں کے ساتھ جوڑنا ہے بجلی اور گیس بنجی سے کراچی والے پریشان بھاری بھرکم بلوں نے بھی شہریوں کو چکرا دیا سولجر بازار پراچہ چوک شیر شاہ اور آزم بستی میں بجلی غائب میمن کوچ ورنگی قرنگی اور لانڈی میں چولے ٹھنڈے شکایات کے باوجود مسالحال نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے انسانی سمگلنگ اور دستاویز میں ردو بدل کا کیس سارم برنی کی ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست مسترد وکیل سارم برنی نے موقف احتیار کیا ایف آئی اے حتمی چلان پیش کر رہا ہے نہ کیس چلا رہا ہے ڈیپٹی اٹارنی جنرل بولے درخواست کے قابل سمات ہونے کا تائین نہیں کیا گیا لاپتہ فرات کی کیٹیگریز کے تائین کا میکنزم طلب ہر شہری کی تلاش ریاستت کی ذمہ داری ہے جبری لاپتہ مقدمات میں ملاوث لاپتہ اور از خود غائب ہونے والوں کی کیٹیگری بنائے عدالتی ریمانکس پی ٹی آئی رہنما قرم شیر زمان کی بیرون ملک رواندی فوری سمات کی استعداد سندھائی کوٹ نے منظور کر لی انتیس اکٹوبر تک ویفا کی حکومت سے تحریری جواب تلگ پاکستان سٹوک مارکیٹ میں کاروبار کا تیزی پر اقتتام ہنڈرڈ انڈیکس میں 578 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 85840 پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستہ ہو کر 277 روپے ساتھ پیسے کا ہو گیا SIFC کے تحت بحری اور لاجسٹک شومے میں اہم پیش رفت دنیا کی سب سے بڑی شیپنگ لائن کمپنی مایسک کے ساتھ معاہدات ہے سیکیور لاجسٹک گروپ نے پاکستان سٹوک ایکسچینج کو آدھا کر دیا کمپنی دو سال میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی وفا کی وزیر بحری امور قیسر احمد شیح نے خوش حبری سنا دی ڈاؤ یونیورسٹی کا ایک اور تاریخ اقدام پہلا پلمانری ٹیوبر کروسز آئی سی او کار ٹی بی کے مریضوں کو مخت سہولیات مل سکیں گی ڈائریکٹر اوجہ انسٹیٹیوٹ کا بیٹس کے تعداد بڑھانے کا بھی اعلان بڑے شہر میں بڑا ثقافتی ملہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں مختلف ممالک کے ثقافتی رن آج کا دن رہے گاہ تھیٹر کے نا رات آج گھجے چترائی پیش کیا جائے گا جنابی من یونیورسٹی میں تھیٹر کا انقاط بی ایس کی طالبات نے فن کا مظہرہ کیا طالبات نے سائلنٹ پلے کا کومیڈی تھیٹر پیش کیا اداکار ادنان صدیقی نے تھیٹر کا انقاط خوشہ انقرار دیا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آؤں ان کی مدد کروں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ میری حاضری سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے محدود وسائل کے ساتھ ان کو سٹوڈنٹس کو انکاریج کیا جا رہا ہے اور بہت ضروری ہے یہ ایکسٹریکلگر ایکٹیوٹیز یہ بہت ضروری ہے علم کا متلاشی اور کائنات کے راست جاننے کا تجسس طالب علموں سے ہی قوموں کی طرف کی وابستہ علم کی طلب کبھی قتم نہیں ہوتی آج طلبہ کا دن منایا جا رہا ہے پاکستانی طلبہ بھی عالمی سطح پر صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں اور سپورٹ سپورٹ لائف کی جانب سے والی بول چورنمنٹ کا انقاط کراچی بلو نے کراچی یلکو شکلس دے دی طالبات کامیابی پر خوش مزید بہتر کھیل پیش کرنے کے لیے پر آزم